ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے میری مارٹی میری دیش کی کیمپین کی تھو اور آج اسی کی حوالی سے ہم نے یہاں آئی سی ٹی اس پروجیکٹ راجوار کی طرف سے بھی ایک ریلی دی اس میں مقصد یہی ہے کیونکہ آئی سی ٹی اس ایسا دپارٹمنٹ ہے جو آنے والی جنریشن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جو میں چاہوں گے کہ ہمارا دپارٹمنٹ میں اس میں کیا رول کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ہم ان میں جو ہماری مٹی ہے جو ہمارا دیش ہے اس کا جو ایکچول پیٹر آٹیزم ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے بچوں میں ترانسفر کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے this is a wonderful initiative from the Honorable Prime Minister that he has started to inculcate the پیٹر آٹیزم among the children you know because we are catering mothers we are catering children we are catering adults and girls so this is a prime department جہاں سے کہ ہمارے دیش کی مٹی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کو آج ہم یاد کریں اور اس پوری کمپین کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے بچوں میں جو قربانیاں ہوئی ہیں ہمارے ملک کی آزادی کے لیے اس کو ہم کہیں نہ کہیں یاد کریں اور انہیں جو ہے ان کے لیے ہم ایک ٹربیوٹ دے دا دے راجوار پروڈیکٹ بیویسی کے لیے جو ہم نے جیسی خرج کا چار رہا تو یہاں بھی ہم نے آج اس چیز کا انقاد کیا اچھی خاصی ریلی تھی جتنے بھی ہماری بارٹسپینڈر سے خوشی سے انہوں نے ہر ایک چیز جو انہوں نے کرنی تھی کی میری مارٹی میری دیش کے حوالے سے لوگوں میں حقصہ ہے اس حساب سے سب آئے ہیں خوش ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال یہ ہوتا رہے جیسے یہ اس خوشی سے منا رہے ہیں آگے بھی ہوتا جائے رہے ہیں اس بیویلی کا مگیتہ کہ پتا چلے کہ ہماری جو نسبتیں ہیں ہماری زمین سے ہماری دیش کے ساتھ وہ کیسے کئیسے دن بدن اپنی مارٹی اور اپنے دیش کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس حساب سے کر سکتے ہیں اچیمیرز کیا کر سکتے ہیں ان کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں یہ اسی کے لئے